تو یہ اس سے کوئی نہیں ہوگا نہ کسی نے ہم سے پہلے پوچھا نہ آئندہ پوچھیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ تنگس دے نو اٹھال وہ اسلام آدمی بیٹھ کے وہ ہمارے فیوچر کا ہمارے اگلے جنوریشن کا ڈیسٹین ان کے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں ہم سب سے بہتر جانتے ہیں ہم بلو جائل قوم ہیں ہم ان کو صحیح راستے پر لائیں گے ہم ان کو سکھائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے جب آپ کی ایٹیٹیوڈ منٹل ایٹیٹیوڈ ایسے ہوگی بلو ج قوم کے طرف تو یہی حال ہوگا جو جیسا میں نے کہا کہ یہی گمک چلتے رہیں گے پہلے باسٹھ سال سے یہی گمک چلتے رہے ہیں آندہ بھی یہی چلتے رہیں گے اگر آپ کو اس ایونٹ کے بارے میں ایڈوائس رنڈر کرنا ہوتی تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مجھے کیا کہنا ہو اگر آپ کو اس ایونٹ کے حوالے سے جو آج ہوا اس پر اگر مشورہ دینا ہوتا حکومت کو تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مشورہ کیا کہتے ہیں ایڈوائس میں کیا دوں گا جی ایڈوائس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے حال پر چھوڑ دیں ہمارا اپنا ملک ہے ہمارا اپنا علاقہ ہے ہمارے اپنے سائل ہیں وہ سائل ہیں ہم اس میں گزارہ کر سکیں نیک سائل ہیں that is our problem آپ ادھر سے بیٹھ کے کیوں ہمیں ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ یہ ہم تمہارے لئے کر رہے ہیں they're shoving it down our throat تو میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم اپنا گھر کچھ سمبال سکتے ہیں ہمارے پر جتنے سائل وہ سائل ہیں کہ ہم اپنا گھر چلا سکیں آپ ہمارے بلکہ سارا سمان ہماری ملڈی لوٹ کے لے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا ہم تمہیں اتنا جیں گے ہم تمہارے لئے یہ بنائیں گے ہم تمہارے لئے ڈراما رہے سائل جی گوازر میں جا کے سائن کر رہے ہیں اکتر مہنگل صاحب باوجود اس کے کہ آپ کے اعتراضات وہ عوام تک پہنچ بھی رہے ہیں چار وزراء آلہ کا اکٹھا ہونا تمام فیرل کابینہ کے جانا منتخب حکومت کے پرامنسٹر کے جانا اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر جو ستائیس دسمبر کو کی جس کے اور پہلو اپنی جگہ پر بلکستان کے حقوق اور نے ذکر کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے اکٹھے واقعات بلکستان کی اوپر فوکس کے اعتبار سے نہیں ہیں بوجینا ڈگری ویڈ ایٹ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جی اس طرح کی واقعات ہوتے رہیں بلکستان میں لیکن اس حصے کو بھی آپ نظرانداز نہ کریں کہ جب پیکج کا اعلان کیا گیا اور بلکستان سے ایسی کو ویڈرو کرنے کا اعلان کیا گیا تھا آج ہی کی اس جو اکیزن تھا اس میں میں نے جو ٹی وی میں سلائٹ چلتی ہوئے دیکھی کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو ریکسٹ کریں گے یہ پیکج کے اعلان کے باوجود ایسی جو ہے اور کوسٹر آپ میرے کنٹرول میں نہیں تو پھر اب جب تک کہ ایک وزیر اعلیٰ اتنا بے بس ہے کہ ایسی اس کے کنٹرول میں نہیں وہ مسئلہ وہیں سے بگڑا ہوا ہے اب جو آپ نے سوال کیا کہ ہماری رائے کیا ہوگی آپ ہم سے کہا اگر کوئی سوال کرے دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم سے سوال کرنے والا کون ہے اگر ہم سے سوال کرنے والے پاکستان کے حکمران ہیں تو پھر اس میں ہمارا جواب ہوگا کہ ہم کوئی مذاکرات ان سے نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں وہ اگر سوال کوئی بیرونک اقوام متحدہ ہم سے کرنا چاہتی ہے پھر اس کے لئے ہمارے پاس کافی جوابات ہیں اور جس طرح کے یہ ٹیکنیکل طریقے سے جو انہوں نے ایم ایف سی ایوارڈ پیش کیا ہے وہ ایک ٹیکنیکل گیم ہے ان کا شوقت تارین جو آپ کے مشرف کیبنٹ میں بھی تھے اسی کو ماہر سمجھ کے اس کیبنٹ میں بھی لائے گیا ہے وہ لوگ جو بلوستان کے قتل عام میں مصروف تھے گورنر تھے اس وقت آج وہ بھی چاہے ایج بلوستان میں نہیں تو اینڈیوی ایف پی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بلوستان میں کوئی ایسی سوائے انیف سی ایوارڈ کے چند بلین دے کے بلوستان کی لوگوں کے زخموں پر یہ ملم نہیں ہوگا یہ نعمت پاشی ہوگی اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے بیرونی طاقتیں پوچھتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے جہاں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے جب کمیٹی بنائی تھی سب سے پہلے ڈیمانڈ ہماری یہ تھی کہ آپریشن ملٹری آپریشن جو ہے وہ بند کیا جائے جب میری رہائے ہوئی یا بلوستان سے کئی لوگ رہا ہوئے تو ہم نے مذاکرات کے لیے پہلا پوائنٹ یہ رکھا تھا کہ سب سے پہلے ملٹری آپریشن بند کیا جائے اور لوگوں کو بازیاب کیا جائے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی کی ہوگی جس دن پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے اسی دن بلوستان سے کئی لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے اور آج تیسرے دن کوئیٹہ سے جو ہے نا لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے تو اس پیکیج کو ہم کس شکل میں دیکھیں لوگوں کے اغوا کی شکل میں دیکھیں یا وہ جو رکم کی جو ایک انہوں نے اناؤنس کی ہے اس کی شکل میں اس کو دیکھا جائے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ خبر کے طور پر آپ کے سامنے ہیں گوادر کے اندر وفا کی کابینہ ایک بریک لیتے ہیں خوشاندید ناظرین آج کی اہم ترین خبر وفا کی کابینہ کا گوادر کے اندر سی کے اوپر شکل میں اجلاس اور انیف سی ایوارڈ کے اوپر دستخط صرف وفا کی کابینہ ہی نہیں بلکہ تمام وزراء وہاں پر موجود تھے وزراء عالی بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ میڈیا کی بہت بڑی ٹیم وہاں پر موجود تھی ایک سپیکٹیکلر گرینڈ ایونٹ ضرور تھا بلوچوں کی طرف سے رد عمل اس کے اوپر کیا ہے میں ایک ایک فیکچول ماتاکیٹنگ کہندہ جس میں ہم موجود تھے کہ ایز ای سپیک ٹی یو پیپل آر بینگ ریلیز جو فیکچول انفرمیشن ہے آپ دونوں کے پاس ہوگی اپنے علاقے سے متعلق وہ کیا ہے کتنے لوگ آپ کی نظر میں اور میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ یہ ڈیٹا اگر آپ سمجھیں کہ یہ ویریفائیبل ڈیٹا تو دیٹل بھی all the more better کہ یہ کتنے لوگ جو ہیں آپ کی نظر میں ابھی بھی نظر بند ہیں یا غائب ہیں اور کتنے لوگ چھوڑے جا چکے ہیں پچھلے چار پانچ ہفتوں میں میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی کوہ ہے جمعیشن صاحب طلی صاحب جہاں تک میرا انفرمیشن ہے جو میرے اپنے بکٹی قوم کی بات میں کر رہا ہوں اس میں سونہ سے اٹھارہ لڑکے رہا ہوئے ہیں and they have all been released on bail by the court they are still under ان کے اوپر کیس چل رہا ہے ٹیررزم کا اور یہ وہ لڑکے ہیں جن کا انانس کیا سرکار نے کہ جی بارہ پتنی اٹھارہ بکٹی ہم نے رہا کیے تو میں نے معلوم کر آیا کہ بھئی یہ کون لڑکے ہیں جو رہا ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم سب کوئی دو مہینے پہلے bail پہ رہا ہوا ہے session court سے entry terrace court میں جن کے اوپر کیسے بنے ہوئے ہیں تو یہی اصل جان کی بات میں ان سے ایڈ کروں گا کہ یہ جو packages ہے یہ جو ہمارے لڑکے جو اتنے سالوں سے اخواب ہوئے ہیں by the thousands وہ میں آپ کو پہلے کہا کہ جی پانچ ہزار سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں تو وہ پانچ ہزار کو یہ اس میں اکاؤنٹ کرے گئے ہیں پانچ ہزار لوگوں کو روزگار دیں گے تو ان کو روزگار دے رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں سارے دن اور ان کو رات کو ایک ٹکڑا روٹی کا دے رہے سے ان کو روزگار وہی ہے میلے صاحب آپ کی معلومات کیا ہیں لوگ کے بارے میں جو رہا ہوئے ہیں صلی اللہ صاحب ہم جو figure بتا رہے ہیں وہ ہزاروں میں لیکن ہماری figure کو چھوڑیں جو گومت نے figure دیوی تھی وہ 900 سے اوپر تھی اور 900 سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف 25 لوگ بازیاب کیے گئے ہیں یہ package کی announcement سے پہلے کی بات ہے جس دن package announce ہو رہا ہے تقریباً میں آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتاتا ہوں جو ہوا کیے گئے ہیں سنا بلوچ ہے کمبر بلوچ ہے رامت اللہ شاہین ہے غفار لانگو ہے خوضار سے ہمارے پارٹی کے دوست ہیں غفار بلوچ غفور بلوچ ہیں عالم مہنگل اور اشتفاق لڑی کو جو torture کر کے آپ کسی اپنے کوئیتے کے ساتھیوں کو جا کے ان کی حالت کو دیکھیں ان کی حالت کیا ہے مصطفیٰ ساسولی وہ شخص تھا جو پچاس ساس کی زیادہ اس کی age تھی اس کو لے جا کے torture کر کے وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہے سبی میں ہمارے پارٹی کے ایک نائر صدر تھے اس کو target کر کے مارا گیا ہے اس طرح کے بے پناہ واقعات ہیں جو قد تک ہوتے رہے ہیں اس کے ساتھ پہلی let me ask you this جو خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بہت سارے بلوڈ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں let me hear your perspective on this کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے train ہو کے پاکستان کے اندر آتے ہیں let me hear you جمیل بکتی صاحب to begin with your take on this I am very surprised کہ سارے سارے دن رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ جی اندرستان جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں اور ہمارے لڑکے افغانستان میں training لے رہے ہیں I am very surprised they should be all getting training in انڈیا یہ تو دیکھیں ہمیشہ سے یہ آتا چلا آ رہا ہے کہ جی اندرستان پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں چڑھائی کرتے ہیں اندرستان کے اوپر اگر آپ کے ملک کو توڑ لے کی وہ کوشش کر رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ توڑ دیں دیپلمیٹک ریلیشن توڑ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ go to war with them people countries have gone to war on smaller events than such a big event here کہ آپ کا ملک توڑ رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ بائی بندی کر رہے ہیں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کلچرل شروع ان کے ساتھ کر رہے ہیں مجھے سمنھ نہیں آتی ہے ایک کرو